میں تو یہی کہتا ہوں جیتیں گے وہ ہی انڈیا آپ ایک لائن کچھ بھی اچھا ہمارا پنوسی تو ہے نا وہ یہ محبت کی بات ہے چلو جو بھی ہے وہ اختلافات جو ہمارے ملکی ہیں وہ الید ہے چلو ہم یہی خیل میں نفرت نہیں ہونی یہی دعا کریں گے چلو وہ جیتے ہم پاکستان نہیں جیتے چلو انڈیا جیتے ایک انٹینڈ نظر آتا ہے ان کی ٹیم کے اندر کہ اوپر سے جیسے آپ دیکھیں روح شرما اوپر سے آتا ہے اوپر سے کولی آتا ہے دوسری ٹیم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ان کو نیچے میچ سٹار میں نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں میچ کو اند تک نہیں لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا کے پسند ہیں انڈیا کے پسند ہیں یا ایسے انڈیا پسند ہے انڈیا سے آئے ہیں پاکستان کا نظامی ایسے باہر کہیں ایسے نہیں ہوتا یہاں بھی ایک بڑا کا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ pcb کے chairman اور ان کے سارے management ٹیم ہو جاتی ہے اگر سال میں تین بار کہ carment change ہوگی تک اوپسی بھی نیچانک بھی نہیں چلتی انڈیا کے اندر جو ہوتی ہے لیکن وہ سارا نظام نہیں جن کے Gulf اے آلا رے گا رہی گا رہے گا نہیں تو انڈیا کی کم میں lite ہے جو بھی ہیں تو فائنل میں چلے گی ہےчесی میرے کہ میں آگا اگر ہے میں چھوٹward سورجوم گی۔ ایک یہ ہے جانبہ ہääängt ہا رہن گیں۔ جات رکھل ہو جائے ہیں اس کے بعد بھی آج چلے خیئے کو ٹلڑا دے دی ہے انڈیا هے دیا انڈیا لیکن چاہے جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن انڈیا سٹیم بہت آف باالنگ میں چیز کی بیٹی بھی اچھی ہے پاکستان کی چلیں پھر بیٹنگ اچھی ہونے کا کیا فائدہ باالنگ اچھی کیا ہونے کا کیا فائدہ جا بینڈ بیٹی جانے ہیں یہ بات ہے یہ بات ہے آپ مجھے یہ بتائی کون سی پلیئر ٹیم ہے آج تک انہوں نے کیا جیتا ہے جی تو اس سے میں موجود ہوں نوجوانوں کے ساتھ جس کے جن سے ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے جس طریقے سے آج انڈیا سیمی فائنل ون کر کے فائنل میں پہنچیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیا پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی خاص اور پر نوجوان کرکٹ لور کیا جاتے ہیں فائنل انڈیا جیتے یا سہود افریقہ جیتے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کیوں نہیں یہاں تک پہنچ سکی اس کے اوپر بھی بات کریں گے السلام علیکم آپ کا نام آپ کا نام آپ سونو نگم جی بردلس ہوگی واقعی سونو نگم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں انڈیا فائنل میں پہنچ گئی ساہود افریقہ کیا سمجھتے ہیں انڈیا فائنل جیتے کی یا سہود افریقہ انڈیا آپ انڈیا آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا آپ یہ چاہتے ہیں انڈیا اور آپ انڈیا کیا وجہ اس کی پرفارمس بہتر ہے یا آپ چاہتے ہیں اس لیے ہمس بہتر ہے اٹھیک ہے بڑی حیرت والی بات ہے کہ زیادہ طرف جتنے بھی لوگ موجود ہیں آپ کے چاہتے ہیں انڈیا جیتے یا سہود افریقہ انڈیا اور آپ کیا چاہتے ہیں کیا وجہ اس کی یہ سارے آپ کے آگے آج یہ آپ کے سارے دوست کہہ رہے ہیں انڈیا جیتے آپ کہہ رہے ہیں سہود افریقہ نہیں وہ نہیں جیت سکتی کیوں نہیں جیت سکتی پرفارمس نہیں بہتر یا آپ کو نہیں پسند مجھے نہیں پسند اچھا اس کی کیا اگر ہم اس طرح سے بات کریں گے بھائی وہ نہ جیتے بے شک پرفارنس ان کی اچھی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ اچھی بات ہے نہیں باقی میں اپنے پاکستان ٹیم کی بارے بات کر سکتا ہاں ضرور اس کے لیے تو ہم ضرور بات کریں گے ہماری ٹیم بہت گندی ہے ہم ایسے یہ بات کرنی تھی سپیشل جو آپ نے اچھا کیا وجہ کرکٹ میں محاسور پیس ورلڈ کپ میں کیوں نہیں ہماری ٹیم چل سکتی ہے جاتی ہے مران خان ہوتا تو اس کو اس کو مکم بیٹنگ بھی اچھی ہے پاکستان کی بولنگ بھی اچھی ہے اس واجہ سے انڈیا بھی وہاں پہ کھیلتے ہیں وہ پیسے ملتے ہیں اس واجہ سے ان کے ساتھ ان کی پبلک کھڑی ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ ان کے لوگوں اچھی ہے اگر میں آپ سے پوچھو روحی شرما ورات کولی بھمرا کون سے ایسا پلیر ہے جس کو آپ آپ کو بڑا پسند ہو گی آپ کو ٹھیک ہے لیکن اس لفعہ رات کولی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے لیکن وہ کیپٹن تو ہے نا ان کا کیپٹن نہیں ہے روحی شرما میں روحی شرما کو ہر دیکھ پانڈے آپ کے خیال سے کولی پسند کولی کو کرتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ انڈیا جیتے نہ آئیے کیا بات نہیں بول بیٹس میں کی بات نہ کوئی ہے کھیل کی بات ہے کھیل میں جو اچھا کھیلتا ہے اس کو تو پسند کرنے ہی چاہیے وہ ہمارے اقتلافات جو ہیں وہ تولید ہیں میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں نا اسلافات اپنی جگہ پر رکھیں ملک کرکٹ کے اندر تو یہ چیزیں نہیں نا لانی چاہیے یہ بھائی کہہ رہے ہیں بس ان کی ذہن کی بات ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن میرے حیال سے ہمیں یہ سوچ بدلنی چاہیے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوگے انہیں سپورٹ اگر وہ اچھا کھیل رہے ہیں انہیں سپورٹ کریں گے تو کل کو ہم اگر اچھا کھیلیں گے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے نہیں کریں گے وہ اچھا نہیں سمتے ہیں میں دیکھنے والے جو لوگ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں بتائیے گائی مانداری سے کہ اگر کل کو ہم سیمی پاکستان پاکستان میں پاکستان پاکستان ہے تو کیا آپ لوگوں کی ہمارے لئے اگر ہم یہاں سے اچھا میسیج دیں گے یہ بتائیے گا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک انسان کے ساتھ محبت کی جائے یا آپ یہاں سے میرے لئے اچھی بات کرتے ہیں میں آگے سے آپ کو گالی دوں میں بھی تو اچھی بات کروں گا جی جی ایسے ہی ہے تو اگر ہم یہاں پہ انڈیا کے لئے اچھی بات کریں گے وہ ہمارے لئے ہم تو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں کوئی آپ اگزیمپل کوئی مسائل دے سکتے ہیں ہم تو دیکھیں ہم ان کے ساتھ یعنی کہ ہم نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے جو بیٹس مین ہے وہ ہمارے فیوریڈ نے ان سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں ہے آپ کو پتہ شوہ بکتر کو شاہد فریدی کو سیم اکرم کو ادھر کتنا ادھر کتنے فین ہیں فین فولنگ تو ہے نا ان کی ٹھیک ہے ہم پھر بھی جیلس ہوتے ہیں ان سے وہاں پہ ٹھیک ہے جیلس ہونے کی کیا ریزن ہے مظلوب ایک مثال ہے وہ پاکستان پاکستان ہی جو ہے اس لیے ہم سے کہہ رہے ہیں نہیں آئی پی ایل میں کوچ رکھ چکے ہیں شوہ بکتر آئی پی ایل جا کے پہلے تھے نا آپ کو بابر آزم انہوں کے یہ فکر زمان ٹھیک ہے یہ تو تویٹ آگے کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کا میچ آج کا میچ جو پرفارمس رہی ہے انڈیا کی کیا کہنا چاہیں گے اچھی رہی ہے پرفارمس اور آگے بھی مجھے لگ رہے کہ فائنل بھی وہی جیتیں گے یہ چاہیں گے پاکستان ہماری ٹیم ہے ہم پاکستان یہ ہے ہم دوائی کریں گے پاکستان یہ دیکھیں نا یہ جیلس میں بھی چاہتا ہوں کہ بھائی پاکستان سب سے پہلے باالنگ بیچے سکی بیٹک بھی اچھی ہے ہونے کا کیا فائدہ بالنگ اچھی ہونے کا کیا فائدہ بینڈ میں مجھے یہ بتائی کون سی ٹیم ہے آج تک انہوں نے کیا جیتا ہے یہ بات تو بڑے سوال اٹھ رہے ہیں لیکن یہ ہارجیت بھی تو ہوتی ہیں نا ہارجیت پھر کوئی پختہ ٹیم سے آرہے نا ٹھیک ہے نہیں اب آپ بتائیں نا جوابی ہیں ایک سو بیس کو رہی ہے افغانستان آج تک سمی فائنل میں پہنچا تھا آپ پہنچ گیا نا سیلیا کو آج تک نہیں ہرایا تھا وہ تو ان کی محنت ہے میں بات کر رہا ہوں وہ علیہ دا بات ہے سکس سکور نہیں ہوا نہیں سیمی فائنل میں آگے پریشر میں آگے ہوں گے شاہر آگے ہوں گے پریشر میں لیکن پاکستان نہیں ماری معاملہ زیادہ پریشر میں آگے آپ کیا سمجھتے تھے افغانستان جی تھے ٹھیک ہے اچھا لانس میں ایک با آپ نے ایک ایک میسیج دینا ہے انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی ٹیم کے لیے کرکٹ ٹیم کے لیے اور ان کی پرفارمیس کے لیے جو بھی اچھا برا جو آپ کا دل ہے جو آپ کے دل میں وہ بول دیں ہم نے کیا کہنا ہے آؤ ان کی ٹیم ہے اور وہ انشاءاللہ کرنے کے محنت رہی تو وہ جی جب بردست آپ ہی ایک لائن کچھ بھی جو آپ کو بہتر لگے میں یہ نہیں کہتا یہ بولو وہ بہتا ہے تو یہ ہی کہتا ہوں جی تنگ وہ ہی انڈیا محبت کی بات ہے چلو جو بھی ہے وہ اختلافات جو ہمارے ملکی ہے وہ علید ہے چلو ہم یہی خیل میں نفرت نہیں ہونی یہی دعا کریں گے چلو وہ جیت جائے ہم پاکستان نہیں جیتا چلو انڈیا جیت جیت جائے کون سا پریئر ان کا آپ کے خیال سے میچ جتوا دے گا روحی شرما فائنل میں کولی صفحہ چل پائیں گے فائنل میں شاید میں دعا کرتا ہوں کیونکہ میں تو کولی کو پانڈیا کام آتا ہے چیک ہو گیا میرا جون سا فیورٹ اکھلا رہی ہے نا وہ روحی شرما ہے روحی شرما ہے اسلام علیکم آپ کا نام زشان بھائی آپ کا بڑا ذکر ہو رہا تھا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کرکٹ دیکھتے ہیں انڈیا فائنل میں پہنچ گیا چاہتے ہیں کہ وہ فائنل چیچے نہیں یا وجہ ہے مطلب اس کی وہ ہماری مخالف ہے نہیں ہم جب ہوتے اگر لیٹس کو ہم بھی اس ورلکاپ میں ہوتے ہم ہوتے تو ہمیں جگین ہونا تھا وہ جیتے لیکن ہمیں ان پر بروسہ نہیں ہے پاکستان پر ٹیم پر نہیں ہم تو ابھی بلڈ کپ پہ ہے ہی نہیں نا اب انڈیا اور ساتھ ساؤت افریق ہے آپ کس کے ساتھ میں ساؤت فریقہ کے ساتھ اس کی کیا وجہ ہے انڈیا پر ہے یا ویسے ان کی کرکٹ آپ کو ساؤت افریق کرکٹ ان کی بہت اچھی انڈیا کے لیکن وہ ہمارے مخالف ہیں نہیں کرکٹ کے اندر تو ہمیں مخالفت وغیرہ نہیں رکھنی چاہیے وہ رکھتے ہیں ہم کوئی ایک میسیج آپ دینا چاہیں ان کی ٹیم کو ان کے لوگوں کو محبت والا یا جو بھی آپ دینا چاہیں محبت نہیں ہے میرے میں نہیں لیکن پیدا کر لینا محبت کیوں نہیں پیدا کر سکتے لیٹس پول آج ہم یہاں سے محبت والا میسیج دیں گے وہ دیکھیں گے سو لوگ دیکھیں ایک مسالہ وہاں سے یا دو سو وہ کہے گے یا دیکھو یہ محبت کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں نہیں کریں گے وہ ٹیم ملکی بہت اچھی ہیں کریں گے ٹھیک ہے کوئی بڑا بھی دشمن ہو آپ کا لیٹس پول آپ کا بڑا دشمن ہے لیکن آپ یہاں سے اس کے لیے میسیج کاٹ کرو کہ بھائی میری جو آپ کے ساتھ دشمنی وہ ختم ہو گئی ہے اب سے محبت شروع کرتے ہیں ہم تو کر لیں گے وہ نہیں کریں گے تو کریں نا آپ احل کریں ہم روحی شرما کا میں فین ہوں زبردست ہو گیا چاہا فین بھی شرما کا فین ہوں لیکن ہم چاہتے ہیں لیکن یہ کیسا فین ہے ہماری ٹی وی نہیں ہے اندر ورلڈ کاف میں آپ کوئی ایسی بات کریں ادھر سے پہل کریں محبت کی میں گرنٹی دیتا ہوں پھر آپ سے ویڈیو بناوں گا میں نہیں کرتا محبت میں سے کرتا ہی نہیں محبت نہیں آپ کریں گے میرے سے ہوتی نہیں محبت نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ نفرت کا کتہ ہے نہیں ایسے تو نہیں بھولیں گے کسی کو چلے یہ میں اپنی اپنی اپینین اگر دوں تو بھئی یہ جو لوگ ہیں عفق کے ذریعے ہم دو کا انٹریز کو جاڑ سکتے ہیں ہر ایک نے اپنی اپنی اپینین دینی جیسا انہوں نے بات کی ہے انہوں نے بولا کہ بھائی ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے یہ بھائی نے ہمیں ان سے گسہ ہے عفق ہے ہم ان سے محبت نہیں کرتے ان کی اپنی اپینین ہے ان کی اپنی اپینینین ہے لیکن میرے حیال سے قریکٹ کی وجہ سے ہمارے دو کنٹریز میں جو نفرتے ہیں جو مس انڈرسینڈنگز ہیں وہ خم ہو سکتی ہیں اگر دونوں کنٹریز کے جو پولٹیشنز ہیں خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کرکٹ کو لے کے کوئی سٹیپ اپنا وہ لے کوئی یہاں پہ سیریز سٹارٹ ہو کرکٹ ڈپلومیسی سٹارٹ ہو تو بہتر ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ اس دفعہ فائنل کون جیتے گا انڈیا جیتے گا یا سعود افریقہ جیتے گا دونوں ٹیمیں ان بیٹن رہی ہیں اب تک جو آپ کے اپنے نہ وہ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے انڈیا جیتے گا یا سعود افریقہ جیتے گا سعود افریقہ اس کی کیا وجہ پر فارمیس یا پھر آپ کو پسند ہے نہیں تو انڈیا کی کام میں پر فارمیس یا بہت طف ہے لیکن سعود افریقہ فائنل میں چلی گئی ہے وہ شیر بن کر بیٹھی آگے یا میں آگے لیکن آج تک سعود افریقہ فائنل نہیں لیکن وہ اب آگی نہ وہ جیت کر جائے گی وہ پہلی مردمہ فائنل میں آئی ہے تو وہ جیت کر جائے گی وہ مرچیں گے وہ ہاریں گے نہیں مرچیں گے وہ ہاریں گے نہیں چلے میں نے آپ سے یہ فائنل جب ہو جانا اس کے بعد بھی آپ سے ویڈیو بنانے آجانا آجانا انڈیا جیتے گا لیکن یہ کہا سٹیلیا کو ڈنڈا دے دی ہیں انڈیا نے شاہے جو بھی یہ باتیں کر رہے لیکن انگلینڈ سے سیمی فائنل میں 2022 میں ہارے تھے نا انہوں نے بدلہ لے لیا ایسا ہی ایک میچ میں وہ ہارے فائنل میں ہار گئے ہیں اب بھی ایسا ہوگا ایسا ہوگا چلیں جی آپ کچھ کہہ رہے تھے بات کرنے لگے انڈیا کے پسند ہیں یا ویسے سارا پسند ہے مجھے سارا انڈیا پسند ہے پاکستان میں جہاں پہ ایسے بھائی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے نفرت رکھنی ہے یا ریلیشن نہیں بہتر رکھنے شاید دس لوگ ویسے ہوں گے لیکن سو لوگ ویسے بھی ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریلیشن بہتر رکھنے ہیں بہت اچھا لگا ویڈیو ریکارڈ کر کے ہرے کی اپنی 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 انتی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی جان اسلام علیکم آپ کا نام اور آپ کا نام آرون آپ کا نام اسمائل آپ اسمائل آپ کیا کرتے ہیں بھائی جان کیا پڑھتے ہیں زبردست ہو گیا میچ کے حوالے سے ہم بات کریں سب سے پہل تو یہ بتائیں انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ہم یہاں سے ریکشن ریکارڈ کرتے ہیں انڈیا جس طریقے سے سیمی فائنل وین کر کے فائنل میں پہنچی ہے کیا کہنا چاہیں انڈیا دیکھیں کرکٹ شروع سے جب سے ورلڈ کپ شروع ہے انٹینٹ کے ساتھ کرکٹ کھیلتی ہے ٹھیک ہے پاکستان کی طرح نہیں ہے ایک انٹینٹ نظر آتا ہے اپنی 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 اکٹا ہے کھول ہاتا ہے دوسری ٹیم کا اٹک کرتے ہیں اگر کو مے اس کو سٹارٹ میں نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کی کوشش آج بھی آپ نے دیکھا جیسے تاہیم اپنی ٹیم بک کر دی یہ لیکن پاکستان کے اندر یہ چیز لیک ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پہلی ورلڈ گ APS باہر ہو گئے یہ بڑی لوجیکل بات کیا کہ نائنٹین ایٹیز میں یا نائنٹیز میں شاید ایسی کوئی کرکٹ تھی اس طریقے سے تھی کہ ملک ڈیفنسیو کرکٹ ڈیفنس کرنا ٹک ٹک کرنا لیکن آج تو بڑا ٹونٹی ٹونٹی کا ایک ملک آگیا اور بڑا فاس کرکٹ ہو گئی ہے انڈیا والوں کو یہ چیز کیسے پتا چل گئی ہمیں کیوں نہیں پتا چل رہی ہمیں بھی پتا ہے بس یہ کہ ایک در بیٹھا ہوا ہے جیسے چھوٹی ٹیم سے آرنے کا ڈر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے اندر اچھا ہار کا ڈر جب بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر یہ ہی ہوتا ہے ملک آپ دیکھیں کہ یو ایسے بھی سے بھی کھیلتے ہوئی سب دار رہے تھے ٹک ہے انڈیا سے میچ کھیل رہے ون ٹونٹی کا ڈرگٹ ہے یہ نہیں کہ اس کو چیز کر دیں دار رہے تھے کہ ہم ہار جائیں گے وہ ڈر ڈر میں پورا میچ ہار گیا ٹک ہے اس اس میں جو فینش کرنے کی کوشش نہیں کی اس کو لائچ بول تک جواب لے کے جائیں گے نا تو موڈر ڈے کرکٹ میں یہی ہوگا کہ آپ اگلی ٹیم کو ایک آور میں موقع ملے گا تو ٹونٹی ٹوینٹی کے اندر وہ ایک آور کے اندر میچ کو فینش کر جائیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو دوبارہ گیم کے اندر نہیں آنے دیں گے تو موڈر ڈے کرکٹ میں میرے کیاال سے یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو جہاں موقع ملے آپ میچ کو فینش کر دیں گے ٹھیک ہے بھمرا کی اسی طریقے سے بمراہ کا نام پاکستان میں ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے باالنگ کیا بات ہے زبردست ہو گیا ایسے یہ ان کا مین سٹرائک بولر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پسند اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کرکٹ لور ہیں لوگ ٹھیک ہے پاکستان انڈیا کی بات نہیں ہے لیکن کرکٹ کو لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بندہ اپنی ٹیم کے لیے پرفارم کرتا ہے زائر سی بات ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اگر پاکستانی ہے تو ہم کہیں کہ بمراہ کیوں اچھا گئی رہا ہے بھائی وہ اپنی ٹیم کے لیے گئی رہا ہے زبردست ہوگی اپنی ٹیم کو اگر میچ جید باہ رہا ہے تو وہاں تک بات ٹھیک ہے بہت اچھا گا ٹھیک ہے خیل کے اندر تو نہ انڈیا پاکستان ظاہری بات ہے جو اچھا پرفارم کرے گا اسے اپریشیٹ کرنا بنتا ہے جو ایجوکیٹڈ انسان ہوگا جو تھوڑا بہت کرکٹ کو یا تھوڑا بہت ویسے ہی انسانیت کو سمجھتا کہ وہ اس چیز کو جانے گا مجھے بتائیں فائنل اس ٹیم انڈیا اور ساتھ ہمارے موجود ہے ساؤتھ افریقہ فائنل کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے اسی طریقے سے میچ ہوگا جیسے انڈیا انگلینڈ کا تھا مطلب انڈیا بلکل فارم میں رہے گی اور بہت زبردست پر فارمیس کرے گی یا اکثر کا مقابلہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ انڈیا فارم میں رہے گی لیکن ایک کرکٹ فینکس کو جو ہے وہ کرکٹی فینکس کو ایک اچھا گیم دیکھنے کو ملنا چاہیے ہم سب چاہتے ہیں کہ اکتاب گیم ہو باقی ایڈ ڈی انڈ آف ڈا ڈی جیتا وہی ہے جو اچھی کرکٹ کیلتا ہے جو ایک جو مومنٹس ہوتے ہیں میچ کے اندر ٹھیک ہے جو جہاں پہ میچ فس رہا ہوتا ہے وہاں پہ جو کلک کر جاتی ہیں جو ٹیم جو ٹیم پریشر کو اوبزوب کر جاتی ہے وہی جیتے ہیں اچھا اور ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری اگر بات کی جائیے تو آپ بچے بچے یہ بات کر رہا ہے کہ ہماری کرکٹ کے ہوا گئی ہے پاکستان میں جو ابھی پی سی بی کا چیئرمن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں لنک اس کے پولیٹیشن کے ساتھ ہوتے ہیں یہ پاکستان کا نظام ہی ایسے باہر کہیں ایسے نہیں ہوتا یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اس کے ساتھ 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 پی سی بی کے چیئرمن اور ان کے ساری مینجمنٹ چینج ہو جاتی ہے اگر سال میں تین بار گورنمنٹ چینج ہوگی تو تین بار ہی پی سی بی چینج ہو ایسے تو کوئی ٹیم نہیں چل پتی انڈیا کے اندر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے لیکن وہ سارا نظام نہیں جن کے کونٹیکٹ سوہے میں ہیں جو چیئرمن رہے گا تو وہ رہے گا اگر کوئی تین سال کے لیے کوچ بنا ہے تو وہ بیشک جو ہے جیسا مرضی کیے رہے ہیں وہ تین سال کوچ رہے گا اور ایسے ہی ہونا چاہی ہے دو دن کے اندر تو کوئی سمجھ نہیں سکتا ایک پوری ٹیم ہے پورا دارہ ہوتا ہے اس میں تو اب دیکھیں نا باقی جو انسٹریٹوٹ ہیں وہاں پہ لوگ ساٹھ سال سروس کرتے ہیں سکسٹی کی یہ ہی تک ٹھیک ہے تو پھر اس طرح سے نظام چلتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ دو دو سال میں یا چھے چھے مینے میں چیزوں کو بدل دیا جائے آپ کیا کہنا چاہیں گے کرکٹ دیکھ رہے ہیں کیا تمجھتے ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کیوں نہیں پر فارم کر پا رہی خاص طور پر بڑے ایونٹ ہوتے ہیں جو ورلڈ کپ کے ایونٹ ہوتے ہیں اس میں ہم اسری کیسے نہیں پر فارم کر پاتے انڈیا کی پر فارمز کے اوپر کیا کہیں گے انڈیا کی پر فارمز ہر بار اچھی ہوتی ہے اس بار بھی بہت اچھی اب تک کوئی میچ ہارے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے اگر ایسے چاست سے ہٹ کے اگر ہمارا بورٹ چلتا تو پاکستان میں میرے خیال میں کرکٹ کرکٹ کے ٹیلنٹ جتنے پاکستان میں اسی دنیا میں نہیں ہے ٹھیک ہوگی انڈیا میں بھی اتنے ٹیلنٹ نہیں ہے اچھا یہ میں کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کرکٹ کو لے کے جتنا پاکستان میں ہے آپ کیا یہ بار ٹھیک ہے لیکن یہ تو ہم نے اپنی پرفارمز سے ثابت کرنا ہے نا لیٹس موز میں کہہ دوں کہ میں آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں لیکن پیپر میں میں فیل ہوا ہوں اور آپ پاس ہوئے ہوں یا آپ کے اچھے مارکس آئے اور پھر بھی میں کہوں نہیں نہیں ٹیلنٹ میرے میں زیادہ ہے ذہین میں زیادہ ہوں چیزوں کا مجھے زیادہ پتہ بس پاس ہی ہو جاتا ہے میں فیل ہو جاتا ہوں یہ کوئی لاجک نہیں بلتا یہی بات ہے نا یہی بات ہے اسی طرح آپ نے سنا ہوگا اکثر کے پاکستان کے کچھ دارے ہیں جو کہتے ہیں ہم دنیا میں نمبر وان ہے ٹھیک ہے ان کی بھی پرفارمز جو ہے وہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ سب کو بہت ہے اور یہی بات ہے کہ کرکٹ کے اندر بھی بات کیا کہ ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے لیکن ٹیلنٹ دنیا کو آپ سے یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ ماہ پر ٹیلنٹ ہے پاکستان میں جلزبہ بہت ہے اور ٹیلنٹ یہ دو چیزیں بہت ہیں بہت ہے ہمارا تو آپ کو پتہ ہے ایک سپائی ان کے سو سپائیوں کے برابر ہے بس ایسے ہی ہمارا ایک خلاڑی ان کے سو سپائیوں کے برابر ہے لیکن کیا وجہ سپائی ملت چلیں اس سائیڈ پہ نہیں جاتے لیکن کیا وجہ میچ ابھی تک ہسٹری میں ورلڈ کاپ میں انڈیا سے ہم ایک میچ جیتے ہیں ٹی ٹونٹی کا اس کے علاوہ کوئی بھی میچ نہیں جیتے کیا وجہ اس کی مطلب ایک خلاڑی سو پہ بھاری اگر پاکستان کا جذبہ بھی ہم میں زیادہ ہم مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں یہ جو ہمیں کنسپٹ بتایا جاتا ہے دروائیس کوٹس میں تو یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی یہ چیزیں کیوں نہیں ان چیزوں کا ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے بس یہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو بتایا نا کی بیسے آپ دیکھیں سیریز کے اندر تو پاکستان کا رکورڈنگیاں سے بہت بیٹھا رہا ہے پاکستان زیادہ میچی زیادہ لیکن ورلڈ کپ میں وہی بات کاروں کہ پریشر نہیں کر پا رہے پریشر دوب نہیں کر پا رہے ان مومنٹس پہ جن مومنٹس پہ ایک کرنا ہوتا ہے وہ جو ایک میچ پاکستان جیتا ہوگا اس کو آپ دیکھیں اس میں پاکستان نے ان کو میچ کے اندر آنے ہی نہیں دیا ٹھیک ہے شروع سے میچ کے اندر آنے نہیں دیا اس وجہ سے وہ کیا کہتے پاکستان جیت گئے نہیں ویسے اگر بات کیجئے اس ورلڈ کپ میں بھی جو انڈیا پاکستان کا ڈاکرا تھا شروع میں انڈیا ورلڈ کپ ملک میچ کے اندر نہیں ہوا جس لیکن بات کریں ملک ایک سو انیس ٹوٹل انہوں نے سکور کیا لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ بھائی ہم واقعی میں انپرڈکٹیبل ہیں کسی بھی ٹائم پہ ہار بھی سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ جیت بھی سکتے ہیں بہت شکریہ بھائی جان